محمد نواز شریف محمد نواز شریف درخواست زمانت منظور کی جائے چیف جستس آسف تحفوسہ کی سیر صدارت تین رکھنی بینس نے سماد کی تھی اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے چھے ہفتوں کے لیے سزا موطل کر دی گئی ہے یعنی چھے ہفتوں کے لیے درخواست زمانت کو منظور کرتے ہوئے چھے ہفتے کے لیے رہائی ملے گی نیا محمد نواز شریف کو نواز شریف کی طبی بنیاد پر درخواست زمانت منظور کرنی گئی اور یہ ان کے لیگی جو رہنما ہیں وہ بھی باہر موجود تھے اور کارکنان اس وقت سجدے کر رہے ہیں اور اس وقت نعر بازی بھی کی جاری ہے جانچر مادشان موجود ہے جانچر بتائیے گا فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا کیا مختصر فیصلہ سنایا گیا جی بالکل جو محفوظ کی تا فیصلہ تھا چیف جیسٹس کی سربرائی میں تین اپنی بینٹ سے اس کیس کی سماس کی تھی اس کا فیصلہ سنا دیا گیا نواز شریف کی سزا موصلی سے مطلق جو ہے فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور باجہ حارس کی جانب سے یہ سزا کی گئی تھی کہ آٹھ ہفتوں کے لیے ان کو زمانت دی جائے اور ان کی سزا موصل کی جائے جوزی کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ جو ہے وہ چیف جیسٹس نے یہ فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے چیف جیسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو اسداد کی گئی ہے نواز شریف کی جانب سے نواز شریف کے وکیل کی جانب سے بہت حفظوں کی جی تاہمہ ان کو جو ہے وہ شیف کو دلی ان کی سزا موصل کی جاتی ہے اور ان کی زمانت کو جو ہے مندود کیا جاتا ہے جی جی چھیک ہے جانشیر یہ بھی کچھ کہا گیا کب نواز شریف کو رہا کیا جائے گا کیا آج ہی رہا کر دیا جائے گا جی بالکل یہ حضالت کی جانب سے جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو فیصلہ لکھتے ہیں اس کے اوپر سائن کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے مطلقہ جیل میں پھیجا جاتا ہے جیل سپری برینڈ کے پاس اس کے بعد جو ہے وہ مسلم کو رہا کیا جاتا ہے تاہم یہ کچھ مطابق کہا جاتا ہے جیادہ ترسان کے جو کہتی ہیں اسی دن پر ہی جو ہے ان کی زمانت کر بھی جاتی ہے جی چھیک ہے اسے دن زمانت کر بھی جاتی ہے سپریم گوٹ نے فیصلہ سنایا ہے نواز شریف کی چھے ہفتوں کے لیے سزا موطل کی گئی ہے چھے ہفتوں کے لیے زمانت منظور کی گئی ہے طبی بنیاد